عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان علی باجوہ چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ اپلائز گرینڈ الائنس اور سید احمد شاہ اس وقت ہم پارلمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہیں لیٹس اپ ڈیٹ آپ ساتھیوں کو پتا ہے کہ بجٹ ایکسپیکٹڈ ہے نو جون دو ہزار تئیس کو اور اس حوالے سے پرسوں یعنی کہ اکیس مئے دو ہزار تئیس کو اسلام آباد پریس کلپ کے اندر پاکستان بھر سے اگیگا قائدین انشاءاللہ ایک بھرپور پریس کانفرنس ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس میں نو اور دس مئے کو جو پرتشدد واقعات خاص طور پر ہمارے افواج پاکستان کے حوالے سے جو املاک تھی اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کی مضمت اپنے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بالخصوص جو موجودہ بجٹ ہے جو آنا ہے اس کے حوالے سے ہم آئندہ کا لائے عمل جو ہے انشاءاللہ ہم نے دینا ہے روڈ میپ دینا ہے اپنے تمام ملازمین کو اس میسیج کو شیئر بھی کریں تمام یونینز اسوسییشنز کے قائدین اور وہ ساتھی جو اپنی کمیونٹی ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ہے ویلفیر کا کام کر رہے ہیں ان سب کو جو ہے میں دعوت دیتا ہوں اس پریس کانفرنس کے لیے بجٹ کے حوالے سے جو ریلیف تو ایک طرف ہے میں ساتھیوں کو آگاہ کرتا چلوں اس میسیج کو شیئر کریں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو کمیوٹ کے پیسے دیے جاتے ہیں مصدقہ اطلاعات ہیں کہ پی انڈ پینشن کمیشن کے اوپر جو ہے جو مرات ہمیں دینی تھی جس میں ہاؤس رنٹ الاؤنس میڈیکل الاؤنس کنونس الاؤنس میں سو فیصد اضافہ پچھلے جون کے اندر دینا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ تو نہیں دیا مگر جو ریکمنڈیشن جو ہے اطلاعات پہنچی ہیں کہ کمیوٹ جو پین تیس پرسنٹ کی اوپر کیلکولیٹ ہوتی ہے اس کو پچیس فیصد کی اوپر لے کے آیا جا رہا ہے اور ساری عمر جو ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ہینڈسم اماؤنٹ اس کی اوپر ملتی ہے اگر یہ دس پرسنٹ اس میں سے کٹ ہوتی ہو جاتی ہے تو بہت بڑا نقصان ملازمین کا ہو جائے گا اس کے لیے ہم نے باہر نکلنا ہے ملازمین کے حقوق کے اوپر جو مرات مل رہی ہیں گورنمنٹ ایک طرف سے جو بھی ریلیف دیتی ہے اس سے زیادہ جو ہے یہ تو اس سے زیادہ دینے کی وجہے لینے کی طرف جا رہی ہے جو بھی لائے عمل اکس طریق کو دیا جاتا ہے اب ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ عملی طور پہ آپ لوگ نکلیں پینشنرز کے لیے پیغام ہے کہ آپ خدارہ دعا کریں اور ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ اتفاق اتحاد کے ساتھ جو بھی ہم نے ریلیف لیا ہے آئندہ بھی جو متوقع ریلیف ہے وہ اسی صورت میں ہو سکے گا جب ہم لوگ پرامن اور غیر سیاسی رہتے ہوئے یہاں پہ جو بھی روڈ میپ دیا جاتا ہے احتجاج کے حوالے سے اس کے اندر شرکت کریں بسورت دیگر ذہنی طور کے اوپر تیار ہو جائیں کہ ریلیف ملنے کی بجائے دکھایا تو کچھ جائے گا مگر ان دی پیرلل سائٹ جو ہے ملازمین سے لے لیا جائے گا ایک ایک چیز کی اوپر نظر ہے ساتھیوں کے لیے پیغام ہے کہ بھرپور تیاری رکھیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کا ٹاپک آف ڈسکشن خواہ سبائی ملازمین ہے یا وفاقی ملازمین ہے صرف آنے والے بجٹ کے حوالے سے آپ کی شرکت کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ ساتھیوں نے کس طرح سے یہاں پہ شرکت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی حکمت عملی تیع کی جائے گی تمام سبائی قائدین کے ساتھ مل کے اکیس مائی کی پریس کانفرنس کے اندر انشاءاللہ تعالی مشترکہ طور کے اوپر مشاورت کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی دعاوں میں یاد رکھیں اس میسیج کو شیئر کریں خدارہ خدارہ اپنے بچوں کے جائز آئینی حق کے لیے آپ کو خود سے نکلنا پڑے گا گھروں میں بیٹھ کے اگر ریلیف آپ ملنے کا انتظار کر رہے ہیں تو اس خام خیالی سے غلط فہمی سے نکلیں بسورت دیگر محروم تھے محروم ہیں محروم رہیں گے اور یہ جس نے محروم ملازمین جو ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی اور جو ڈبل تنخواہ والے ملازمین ہیں ہمارے میں سے ہی ساتھیوں جو سترہ سے اب اگزیکٹیو الاؤنس دیا گیا وہ پہلے محروم کی کیٹیگری میں آتے تھے اب مرات یافتہ ہوگے تقسیم کرنے کی کوشش ہے ملازمین کو یہ تقسیم انشاءاللہ تعالی ہرگز نہیں ہونے دیں گے ایک اور تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ڈیڑ سو کا جو ہمارا حق منتا تھا ہمارے فیڈرل سیکٹری ایٹ کے صرف پرائیویٹ سیکٹریز اور سینئر پرائیویٹ سیکٹریز میں ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ اندرونے خانہ جو ہے انہیں صرف سو فیصد جو ہے اس کے اندر اضافہ جو ہے اس کی کوئی پرپوزل بنی ہے پرائیم نسٹر سے اپروف بھی ہو گئی ہے صرف اس لیے کہ یہ ملازمین اکٹھے نہ رہے اور آپس میں لڑتے رہے کیوں اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا اور اس کو نہیں ملا تو مجھے نہیں ملا تمام ساتھی متحد رہیں اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں انشاءاللہ تعالی تنخواہوں میں تفریق جو ہمارا ایک مین ٹارگٹ ہے عظم ہے ایم ہے اس کا ہم نے تفریق کا خاتمہ کروانا ہے اور وہ اسی صورت میں ہو سکے گا جب دیگر ڈپارٹمنٹس کے ساتھی بھی جو تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ کا انتظار کر رہے ہیں عملی طور پہ باہر نکلیں گے دعاوں میں یاد رکھیں جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ حافظ ایک دفعہ پھر سے اس میسیج کو شیئر کریں تک کہ تمام ملازمین تک پہن سکے پاکستان زندہ بات ملازمین اتحاد زندہ بات اور پاک فوج زندہ بات